موسیقی یہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے سینئر رہنمہ تشریف برکتے ہیں پی ٹی آئی کی ناتر چڑپکار حکمران اپنے غلط فحصوں سے ملک کو تبھائی کی جانب لے کر جا رہی ہیں ہمارے یہاں پہ ٹیرزم کی پشت بنائی جو ہندوستان کرتا ہے تو آج اگر وہ ہمیں سیکرٹری پومپیو کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں میں سمتا ہوں کہ اکومت کو بجائے اس کے اس طرح فنبل کریں اس مسئلے کو جو ہے اس طرح ڈیل کریں جس میں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہو فورن پالیسی پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی تھی ہال میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی اب خواجہ عاصف کو خیال آیا تھا کہ جی فورن پالیسی کو ڈیبیٹ کیا جائے نیشنل اسیمبلی میں اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن اپوزیشن کا ہوگا تو وہ افیکٹیولی کام کر سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی تقریریں ہو رہی ہیں لیکن آج اسلامباد میں ایک بزرگ سیاستدان نوابزہ نسل اللہ خان کی پندروی برسی تھی اور ان کی برسی کی تقریب میں اپوزیشن کی بہت سی پارٹیاں کٹھی ہوئیں اس میں کچھ حکومتی اتحاد کی شخصیات بھی شریک تھی اور اس تقریب میں جو بلاول پٹو زرداری صاحب نے تقریر کی ہے اس کا کافی چرچہ ہے اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں کچھ کلپ صاحب نے سنے ہیں لیکن جو مین وہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ناتجربہ کار حکمران اپنی غلط فیصلوں سے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں ابھی صرف ایک مہینہ ہوا ہے اس حکومت کو بنے ہوئے اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلط فیصلوں سے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولا بخ چانڈیو صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما محترمہ شاہستہ ملک صاحبہ مسلم لی قنون کی رکن قومی اسمبلی بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زرطاج گل خٹک صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف سے انکاتلہ زرطاج گل وزیر صاحبہ زرطاج گل وزیر صاحبہ آپ بھی سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم وعلیکم سلام زرطاج گل وزیر صاحبہ بلاول صاحب جو ہیں وہ بھی ایم اے نے ہیں آپ بھی ایم اے نے ہیں لیکن انہوں نے اسمبلی میں تقریر نہیں کی انہوں نے نوابزار نرسول اللہ خان صاحب کی برسی میں تقریر کی ہے اور اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں میں کچھ آپ کو ایک اور بھی ان کا کلپ سنا جاتا ہوں ذرا آپ سنیں انہوں نے کیا کیا باتیں کی ملک ایک سیلیکٹیڈ گورنمنٹ کے حوالے کیا جا چکا ہے ملک پر سنسٹ جمہوریت مسلط کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کے ناتر تچرکار حکمران اپنے غلط فیصلوں سے ملک کو تبھائی کی جانب لے کر جا رہے ہیں میں نے تو سوچا تھا کہ سو دن بعد دکھ کر اپوزیشن کریں مگر سیلیکٹیڈ وزیر آزم نے ایسے حالات پیدے کر دیئے ہیں کہ ہر گزرتا دن عوام کیلئے مشکلات کی وجہ بن رہا ہے جی ذرا تاج گل صاحبہ سیلیکٹیڈ گورنمنٹ کی استلاحہ وہ استعمال کر رہے ہیں اور سنسرڈ ڈیموکرسی کیا بہت جلدی نہیں ہو گیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات بہت جلدی خراب نہیں ہو گئے دیکھیں میر صاحب پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائیڈ کیا اور اب جو بلاول بھٹی صاحب سے پہلے میں ان کی نوابزادہ نسرولیہ صاحب کی بات کرنا چاہتی ہوں ہمیشہ سے اپوزیشن میں رہیں اور جمہوریت کی خاطر ان کی بڑی خدمات ہے تو ان کی برسی کے اوپر جن جن کلون سیاستدانوں جو زبردستی کی سیاستدان بنائیں گے ان میں سے ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں تو بنا بنا کے اور ان کو رائٹنگ میں چیزیں دی جاتی ہیں جب وہ بولتے ہیں تو ربط آپس میں ملتا نہیں الفاظ ان کو سمجھ نہیں آتے کہ وہ کیا بول رہے ہیں ایک کلون سیاستدان جس کی پیچھے ایک بیگراؤنڈ بھٹو شہید کا ہے اور محترمہ بن ازیر بھٹو کا ہے بڑی افسوس ہوتا ہے تو میں تو سمجھتی تھی کہ وہ بھی الیکٹ ہو کے نئی دفع ہیں پارلیمنٹ میں آ کے کچھ سیکھیں گے اور کچھ بتائیں گے اپنے بیگراؤنڈ کے وجہ سے اور مجھے سے بھی یانگسٹر جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ فیوڈلز کو ہرا کے اور ڈی جی خان جیسے فیوڈل ایریا سے آج اسی ازار ووٹ لے کے جب یہاں پہ جیتی ہوں تو اس کے بعد سیلیکٹیو سیلیکٹیو کا لفظ بول کے مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو خود مساق جمہوریت کرتے تھے اور اس مساق جمہوریت میں اصل بات یہ ہوتی تھی کہ دس سال کا تمہیں مکمکہ دس سال کا مجھے مکمکہ ایک بار تمہاری باری پھر میری باری اور اس کے بعد باہر جا کے پارلیمنٹ سے باہر جا کے اس طرح کی باتیں کرنا یہ میں سمجھتی ہوں ایک دیموکریٹک گورنمنٹ کی اٹسیلف تو ہی نہیں کہ کل کا بچہ اٹھ کے آ جائے میں صرف ایک سوال کرتی ہوں میں نے تو ووٹ بھیگ کی طرح مانگا ہے میں گلی محلوں میں گئی ہوں اور اس گلی محلوں میں جس کے ویسے اس سوکہ سٹیٹسکو کی وجہ سے گلی محلوں میں گزرنا ناممکن ہے پینے کا پانی نہیں ہے قبرستانوں کے اوپر قبضے ہوئے پڑے ہیں اور ہسپٹل کے آگر دیکھیں تو خواتین باہر بچوں کو جنم دے رہی ہیں وہاں جا کے میں ووٹ لے کے یہاں پیاری ہوں کہ یہ ہمیں سیلیکٹیو کہے کیونکہ اس پرائیم منسٹر عمران خان کو داریک وہ الیکشن کے ذریعے نہیں آئے وہ مجھ جیسے جتنے بھی لوگ تھے جو پارلیمنٹ تھے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان کو دیا ہے تو تب جا کے وہ وزیر آزم بنے ہیں تو یہ تو میری ہی اس کی توہین کریں میں تو بلاول بھٹو زرداری کو چیلنج کرتی ہوں میں نے دس سال انصاف سٹونٹ فیڈریشن سے کام کر کے ایک ایک ووٹ کو جو ہے میں نے اپنے حل کے اندر مانگ کے میں آج یہاں پہ بیٹی میں ہوں اگر ان کے ساتھ زرداری ہٹا دے بھٹو ہٹا دے تو مجھے ان کے اپنی حیثیت اپنی کوالیفیکشن اور ان کے اپنی سٹرگل مجھے بتا دے کہ یہ کس حیثیت میں سیلیکٹیو گورنمنٹ کہہ رہے ہیں مولا بک چانڈیو صاحب ایک مہینہ ہوا ہے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں سیلیکٹیو گورنمنٹ سنسٹ ڈیموکرسی لیکن زرتاج گل وزیر صاحبہ کہہ رہی ہے میں تو اسی ہزار ووڈ لے کے آئی ہوں کہاں سے سیلیکٹیو ہوگی میں مجھے اچھا نہیں لگتا چھوٹی ہے ہماری ایمینے ہیں میں ان کو بچی نہیں سمجھتا یہ ایمینے ہیں ان کا اعترام ایمینے کی طرح کرنا چاہیے لیکن میں سینئر کارکنوں سے آسی میرا لہجہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا اس میڈم کا ہو سکتا ہے میری چھوٹی سی بیٹی بینوں کا یہ نہیں کہنا چاہیے بچہ بچہ کہنا جواب آپ کے جملے ایسے ہیں ایک ایک جواب دیں گے تو آپ پروگرام سے بھی اٹھ کی چلی جائیں گی یہ لبو لہجہ خان صاحب کو دو اچھا لگتا تھا آپ کو بالکل اچھا نہیں لگتا آپ کوئی ستر سال کی بوڑی نہیں ہے آپ کوئی ستر سال کی بوڑی نہیں ہے اس کو بچہ کہتی ہیں آپ کیا ہیں ایسا نہ کریں سیاسی گفتگو کریں سیاسی اندار وہ آپ پوزشن میں ایک فورم پر تقیر کر رہے تھے آپ کو اتنا غصہ نہیں آنا چاہیے آپ حکومت میں ہیں اب آ گئے ہیں تو یہ آپ پوزشن کی جماعتیں ہیں ابھی تو پتہ نہیں کیا بولیں گی آپ کے قائد کو یہ جماعتیں اتنا بولیں گی کہ آپ تو پاگل ہو جائیں گی ایک ہی پروگرام پر آپ ایسی ہو گئی ہیں یہ لہجہ بچہ بچہ بیٹی ایسا لہجہ مناسب آپ کے لیے نہیں ہے یہ آپ نے ایسے خطرناک الفاظ استعمال کیے جن کے اب جواب دیں گے تو آپ دے نہیں پاہو گی اچھا انسل آپ اپنی سیاسی گفتگو کریں مجھے چھوڑ دیں ہاں تو بیٹی آپ نے کونسی سیاسی گفتگو کیا ہے کہ ان کی حیثت کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے ملاول کی حیثت کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے ملاول کی حیثت کیا ہے ابھی خان صاحب کی کچھ نہیں ہے ابھی تو خان صاحب کی کچھ نہیں ہے یہ میرے بھائیوں کی طرح ہے دوسری بات یہ جو آپ کولن کولن کہتی ان کا نانا بھی سیاسیدان ان کی والدہ بھی سیاسیدان ان کا باپ بھی سیاسیدان یہ ان کی فیملی کی پاکستان کی سیاسید پر چھاپ لگی ہوئی ہے ابھی تو آپ کے خان صاحب کو مدت ہو چاہیے ان کا مقابلہ کرنے گا شاہستہ ملک صاحبہ جس تقریب میں یہ تقریر کی گئی اس تقریر میں آپ کی پارٹی کے رانہ تنویر صاحب بھی تھے حاصل وزنجو صاحب بھی تھے پرائم ایسٹر آزاد کشمیر بھی تھے اور گورنمنٹ الائی پارٹی ہے بی این پی مینگل اس کے سینیٹر جانزب جمال دینی صاحب بھی تھے تو کیا یہ وہ جو تقریب کا اثر تھا کہ بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی ہارڈ ہٹنگ سپیچ کر دی کیونکہ ابھی تو شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی رابطہ نہیں کیا پیپلز پارٹی سے مدد کوئی نہیں مانگی لیکن وہاں پر تو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ موجود تھی دیکھیں وہاں تو نصر اللہ صاحب کے لیے تھی اس وقت مدد مانگنے تو نہیں اس فورم پہ گئے تھے وہاں پہ سب ہی موجود تھے اور سب نے ہی بات کی اور بلاول نے جو بات کی وہ مچیور سینسبل ایک سیاسی پارٹی کو رپریزنٹ کرتے ہیں تو میرا بھی یہی ان سے ہے کہ ابھی میں ایک اور پروگرام سے آ رہی ہوں جی وہاں بھی یہی فلیرنگ اپ تھی یہی انٹالرنس تھی تو مطلب کہنا یہ ہے کہ یہ آپ اپوزیشن میں نہیں بیٹھے نہ یہ تھڑوں پہ ہیں نہ یہ کنٹینر پہ ہیں آپ کے سامنے کس طرح ابھی حکومت تین مہینے پہلے صرف کس طرح ہر چینل جو کرٹیسائز کرتا تھا کیا کیا انکرز باتیں کرتے تھے کیا کیا لوگ کہتے تھے سب کو آپ پیشنٹ سے اور خندہ پیشانی سے دل حوصلے بڑے کریں ابھی تو شروعات ہیں جی اور آپ نے ان شروعات میں اگر ہم نے تو نہیں یہ بینچ مارک ہنڈر ڈیز کا بنایا تھا اگر ساری دنیا کرٹیسائز کر رہی ہے بمینکرز کے تو آپ غصہ نہ کریں یہ آپ نے سو دن کہا تھا ہم نے نہیں کہا تھا اور آپ نے کیونکہ یہ سو دن دیئے تھے اس لیے ہم ہر دن کو ووچ کر رہے ہیں آپ کے ہر فیصلے کو ووچ کر رہے ہیں آپ کی ہر یوٹرن کو ووچ کر رہے ہیں آپ کے ہر جو آپ کون سا یوٹرن لیا انہوں نے ابھی جی ابھی بالکل دور نہ جائیں ابھی ابھی وہ جو ریڈیو پاکستان کا انہوں نے وہ کیا وہ واپس ہو گیا ہے فیصلہ نہیں تو اب اگر وہ نہ کرتے تو آپ کہتے ہیں ہٹ دھرمی ہے نہیں ہٹ دھرمی نہیں حامد آپ خود سمجھتے ہیں آئی لیپ نہیں جائیں گے آپ کیوں جا رہے ہیں نہیں آپ خود سمجھتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں خود سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے پہلے نہیں سوچتے یہ کرنے سے اناؤنس کرنے سے پہلے کوئی اس کی ہوم وقت نہیں حکومت اب یہ شور مچا رہے ہیں یہ ہو گیا سا پانچ سال میں اسیمبلی میں بیٹھ کے اسد عمر کی تقریریں سن سن کے کان پک گئے کہ گیس سے یہ ایک ڈائریکٹ کنزیومر کو اب یہ جو ٹیکسز لگے ہیں آپ مجھے بتائیں ستر عرب کے ٹیکسز آر انڈائریکٹ ٹیکسز جن کے لیے یہ پانچ سال چیخ و پکار ہوتی رہی تو وہ کیا ہیں چیزیں حامد یہ سب کیا ہے ایک سوال میں پوچھتا ہوں زرتاج گل صاحبہ آج دوپہر کو یہ کہا گیا اناؤنسمنٹ کی گئی ہیڈ لائنز چل گئی کہ آج شام کو سوال پانچ بجے پرائیمیسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے قوم کے نام ایک پیغام نشر کیا جائے گا وہ بھی پھر بعد میں نشر نہیں ہوا تو کیا یہ تاثر جو ہے یہ صحیح قائم ہو رہا ہے کہ پلیننگ کے ساتھ نہیں چل رہی حکومت میرے صاحب ہم بالکل پلیننگ کے ساتھ چل رہے ہیں مجھے اپنی میری پارٹی کی مجھے کوئی افیشل سٹیٹمنٹ بتا دیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ آج خان صاحب کا جو ہے پرائیمیسٹر صاحب کا جو ہے وہ آج کوئی خطاب ہے ہماری پارٹی کی طرف سے تو ایسے کوئی چینل نے اگر اپنی مرد سے لگا لیا تو میں تو اس کو نہیں ویریفائی کر سکتی ہوں وہ تو کوئی چینل ہی ویریفائی کر سکتا ہے پاکستانی کے ساتھ کریں گے اور انشاءاللہ ان کے ستر سال کا گن جس طرقے سے انہوں نے پاکستان کو اس نحج پہ پہنچا دیا ہے کہ پاکستان میں کہت سالی اور خوشت سالی آنے والی ہے لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں نیرو میں مائی چلانگ لگا دی ہیں اور اس کے علاوہ کسی کوئی پینے کا صاف پانی ہے ابھی تو یہ بیسک سی پاکستانی نکلا تو آگے تو بہت آگے جانے کی بات ہے لیکن ہم انشاءاللہ پاکستان کو ہن بہران میں سے نکل کے آئیں گے میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ اپوزیشن ضرور کریں لیکن اگر اپنے آپ سے لاکھیں ساپکے ہٹا دیں تو کیا کسی ہر لیڈر کی اپنی کی پولیٹیکل ورد کتنی ہے میں نے اس کو چیلنج کیا میں نے کسی کے خاندان کو چیلنج نہیں کیا ہر خاندان کی اپنی عزت ہے وہ میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ محترمہ بنظر بھٹو اور ان کے والد صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں لیکن میں نوابزادہ نصراللہ صاحب کی باپ کو بتا دو کہ نوابزادہ منصور علی خان ان کے دعوات اور ان کے پوتے ہماری پارٹی میں یہ ہمارے بھی پلیٹ فارم ہیں ہم ان کی جمہوریت کی بڑی قدر کرتے ہیں وہ ہماری پی ٹی آئی سے مظفرگرد سے جیتے ہوئے انہوں نے پارٹی ہماری پارٹی کے اندر زم کر دی تھی تو کچھ سوچ کے نوابزادہ نصراللہ خان نے ہماری اپنی پارٹی عمران خان کے ساتھ زم کٹی نہیں وہ نوابزادہ منصور علی خان نے کیا نوابزادہ نصراللہ خان نوابزادہ افتخار جو ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کے ایمینے ہیں نہیں نہیں میں ناوزادہ منصور علی خان کی بات کر رہی ہوں جو نفرگرد سے جیتے ہیں تو اچھی بات ہے آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ ریمائنڈ کروایا ہمارے ناظرین کو بھی پتا چلا کہ نوابزادہ منصور علی خان صاحب انہوں نے پی ڈی پی کو پی ٹی آئی میں زم کر دیا تھا اچھا ہوتا کہ وہ بھی آج اگر نوابزادہ نصراللہ خان صاحب کی یاد میں ایک تقریب کا احتمام کرتے ہیں آگے چلتے ہیں آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک پارلیمانی روایت ہے کہ ہمیشہ جو آپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن بنایا جاتا ہے لیکن اب کیونکہ شباز شریف صاحب آپوزیشن لیڈر ہیں تو لگ یہ رائے کہ حکومت آپوزیشن لیڈر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن نہیں بنائے گی تو اس سے یہ نہیں لگے گا کہ حکومت جو ہے وہ خوف زدہ ہے میر صاحب مجھ سے سوال کر رہے ہیں جی جی میں نے آپ سے سوال کیا یہی والا جی ایک تو میر صاحب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیپس پارٹی یا پی ایم ایل نے جو میسا کے جمہوریت میں یا کسی معیدے میں انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا تھا کہ اس کے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اس کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن بنے گا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری اپنی پالیسز اور ہماری اپنی پارٹی ہم اپنی جو ہے وہ پالیسز کو لکر چل رہے ہیں سیکنڈ بات جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس نے ساری ان چیزوں کا جو ہے وہ اعتصاب کرنا ہوتا ہے جو پچھلی گورنمنٹ میں جو منصوبے تھے اب وہ منصوبے تو نواز شریف کے اور شہباز شریف صاحب کے خود ہیں یعنی کہ ہم جنہوں نے خود کرپشن کی میں صرف ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتی ہوں کہ آٹھ سو عرب شہباز شریف نے لاہور کے اندر لگایا ہے اور اس کے علاوہ تیس ہزار جو ہے اٹھائیس کھرب روپے جو ہیں وہ نواز شریف نے استعمال کی ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ جو خود شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ستائیس سے زیادہ کمپنیوں کے اس کے اندر نیپ کے کیسز کے اندر جو ہیں وہ وانٹڈ ہے اور جو صاف پینی کا پانی کا جو صاف پروجیکٹ ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے داماد کو یہ بلڈنگ کرائے پہ دیتے جس کا کرائے تیس لاکھ روپے جایا کرتا تھا تزین و حراش پہ کروڑ روپے انہوں نے دے دیئے تو مجھے آپ بتائیں کہ جس کا اتصاب خود ہونا ہے جو خود وانٹڈ ہے اس کو ہم اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن بنا دیں جو کہ خود وہ اپنے بھائی کو پروٹیکٹ کریں گے آئی تنگ دیس اس آن ایتھیکل آن فیر ٹو دی آ پبلک آف پاکستان کہ ہم ایک ایسے آم آئی دونو ٹو یوز دی وارڈ لیکن ہمیں خود کرپٹ انسان سے دوسرے کرپشن کی رکھوالی کرائیں آئی دونو ٹو تنگ سے کہ وہ اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمن کی کیبیبیلیٹی ہے ان کے اندر چانڈیو صاحب آپ کیا کہیں یہ بات انہوں نے صحیح کیا بہت اچھی بات کیا کہ جن کے خلاف تحقیقات ہوگی وہ کیسے گئے یہ بات اچھی ہے پھر پارلیمیلی کمیٹی کے سرکاری کیسے بنے گئے جس پارٹی نے دھاندلی کر کے حکومت لیا ہے اس کے خلاف کمیشن بلیں گے اور آپ اس کے چیرمن بلیں گے یہ کسی نے آپ کو کیا دیا پہلیمیلی بات وہ کمیشن نہیں ہے وہ کمیشن نہیں ہے وہ احوال کی کمیٹی ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہم نے نہیں وہ کہا پارلیمیلی کمیشن یہ نہیں ہے یہ پارلیمیلی کمیٹی بھی نہیں ہے یہ ایک قومی اسیمبلی کی احوال کی کمیٹی ہے چلے اگر کھا کمیٹی ہے اور کرے گی انتخابات کی دھاندلیوں کی تک حقیقت اس میں چینرمن وزیرزم بنیں گے اس کے چینرمن سرکاری بنیں گے تو ہم کس کے خلاف کریں گے آپ اصول ٹیک کرتی ہیں بی بی اچھا اصول ہے کہ جن کے خلاف ہے یہ تو آپ کے خلاف ہے آپ اس کی کیوں بن رہی ہیں میں اگری کرتی ہوں پیپلز پارٹی کے جو ہمارے سپوکس پرسن ہیں میں ان سے بلکل اگری کرتی ہوں لیکن میرے ساں میں صرف آپ کے ایک بات جواب دے دوں یہ جو الیکشن کمیشن جو بنا تھا یہ پیپلز پارٹی اور پی میلین کی حکومت کے اندر بنا تھا اس کی پی ٹی آئی ذمہ وار نہیں ہے پی ٹی آئی فرس ٹائم گورنمنٹ کے اندر آئی ہے سیکنڈ بات یہ کہ ان کے نویت کور صاحب اور وہاں پہ میرے سامنے پارلیمنٹ کے اندر خرشیت سراہ صاحب اور جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹ لیڈر سے یہ کٹے بڑی بات ہے کہ ہم اس سے گبراتے ہیں ہم اپنا ووٹ لے کر آئے صرف جو ہیپی مجھے تو لگتا ہے پی ایم ایل این خود انڈرسٹڈ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو خود ہی خوش ہی نہیں ہوئی کیونکہ پھر جس سیٹ کے اوپر وہ جت کے آئے تو کیا وہ دانلے کے ذریعے ہیں یہاں پارلیمنٹ کے اندر جیت کے آئے آئے آچھا ٹھیک ہے جی شاہستہ صاحب اب اس میں ایک فرض کریں اگر شہباز شریف صاحب کو نہیں پسند کرے گی دیکھیں یہ پھر وہی بات ہو رہی ہے کیوں نہیں وہ بنیں گے جو دستور رہا ہے وہاں طور طریقے ہم پاسٹ میں بھی کرتے رہیں خوشید شاہ صاحب بنے نہ پیچھے نہیں آئی کوئی انفرمیشن منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا فواد چودری صاحب نے کہ یہ ضروری نہیں ہے بیکوز یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں جو یہ سوچتے ہیں صحیح دیکھیں اگر وہ ہیڈ بن بھی جاتے ہیں انہوں نے انکوائریز کرنی بھی ہے تو کیا باقی وہاں میمبرز کوئی نہیں ہوں گے کمیٹی جو ہوتی ہے پارلیمان کی وہ بھائی بھی جانتے ہیں وہاں پہ میمبرز ہر پارٹی کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اور میمبرز بھی ہیں وہ کوئی بقول ان کے قائد نے جیسا کہا وہ نہ ڈانکیز ہیں نہ وہ گائے بھیسیں وہ انسان ہیں اور میمبرز ہیں ان سب کا بھی اتنی ہی کانٹریبیوشن ہوگی جتنی ہیڈ کی ہوگی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بٹ اصولی طور پہ جو اب تک پارلیمان میں ہوتا آیا ہے جو ہیڈ کا روایت ہے اس کو ان کو قائم رکھنا پلے گا چاندیو صاحب اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ نہیں مانتی کہ نہیں وہ کہتے ہیں جی شباز شریف صاحب ہی ہوں گے وہ آپ کو آفر کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی لے گی مجھے نہیں پتا یہ فیسا تو پھر قیاد دو کرنا ہے مل کے مجھے نہیں آپ پوڈیشن کی پارٹی پر بھی لیکن یہ قائد افیسا گے بھی اس پر رائے دے دوں پھر بہتر ہے اس کو اس کمیٹی قائد آپ پوڈیشن کو ہی کرنی چاہیے دیکھیں یہ ہر چیز کو کانٹریبش جو متاثر ہے جو ثبوت دیں گے جو بات کریں گے میں نے ہماری چھوٹی سی بہن ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں تحقیقات کرنی ہے شباز شریف کیسے کرے گا میں نے ان کا مان لیا اب وہ بھی ہمت کر کے کہنا یہ نہیں ہو سکتا الزامات آپ کی حکومت خلاف ہیں آپ کیسے اس کی تحقیقات کریں گے دوسری بات یہ قانون نہیں ہے جیسے میری بہن نے کہا کہ ہماری حکومت آپ کی حکومت ہے آگے چلے گی تو پنا چلے گا یہ کس کی حکومت ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ تہے کیا ہوا ہے جو روایت کیا ہے روایت کیا ہے اب بے باتیں کرتے ہیں دبنگ کو یاد بھی اب میرے کو تو پیار آتا ہے میری چھوٹی بیٹیوں کی طرح ہے بہن ہے پر میں ان کو ایمینے سمجھتا ہوں میں ان کو بچی بچی نہیں سمجھتا یہ ایمینے ہے کیونکہ خاتون ہے کیونکہ میرے سے چھوٹی عمر ہے اس لیے بیٹی بھی کہہ رہا ہوں میری بہنوں کی طرح ہے یہ روایت ہے آپ کی باتشاہ ہی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے نہیں 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 آپ کو بی بی ستن ہر نہیں مل گئی ہے آپ جمہوری نمائے دیں آپ عوام کے نمائے دیں آپ پر تنقید میری بہن ابھی اور ہوگی اچھا اب ذرتائی صاحبہ یہ بتائیں کہ اس میں پبلک کاؤنٹس کمیٹی میں تو آپ کی پارٹی کے ممبر بھی ہوں گے اور پارٹیوں کے ممبر بھی ہوں گے تو شباز شریف صاحب اس میں اپنی مانمانی تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی تو اکثریت نہیں ہوگی جو پبلک کاؤنٹس کمیٹی دیکھیں میرے صاحب میں نے آپ کے پہلے میں نے آپ کے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ دیکھیں اس شخص کا اعتصاب کروا رہے ہیں جو اس کے اپنا بھائی ہے جو خود کرپشن میں انوال ہے اور میں نے آپ کو کرپشن کی آپ کو چھوٹی سی مثالیں دے دی ہیں لیکن جہاں تک چاندیو صاحب کی اس کے بات ہے الیکشن کی دیکھیں وہاں پہ فورم کے اوپر بہت سیزن پولیٹیشن موجود ہیں جس کے اندر نوید کمر صاحب موجود ہیں جس کے اندر خرشید شاہ صاحب موجود ہیں ہماری طرف سے بہت اچھے اچھے پولیٹیشن موجود ہیں یہ مل کے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں یہ کیا ٹی آرز تے کرتے کون سے ہلکے ان کو چاہیے دیکھیں ہر شخص جو کہتا ہے کہ مجھے کسی ہلکے کے اوپر اتراز ہے یا میرے ساتھ دھانلی ہوئی تو سب سے پہلے تو آپ الیکشن ٹرائبیونل میں جاتے ہیں میں صرف قویسٹن کرتے ہوں کتنے لوگ ان کے الیکشن ٹرائبیونل میں گئے ہیں کون کون سے ہلکے بتائیں ہم لوگوں نے خلاف ہے جو الیکشن کمیشن پیپس پارٹی اور پیمیلن نے مل کے بنایا تھا ہر ہم آپ کو سکھ پٹتے رہ گئے تھے کہ خدا کا واسطہ اداروں کو مضبوط کریں معذور مت کریں اس کے اندر زبردستی کی جو ہے آپ جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ کریں کیونکہ الیکشن سب سے بڑا ہوتا ہے کل کو آپ بھی روئیں گے ہم بھی روئیں گے لیکن اس وقت انہوں نے ہماری باتوں کو مزاک میں اڑا دیا آج اسی الیکشن کمیشن کو خود رو رہے لیکن میں اس بات کو ایکسپٹ کرتی ہوں کہ یہ ساری جمہوری پارٹوں کا حق ہے اگر ان کو دھاندلی کے اوپر یہ الیکشن کو اوپر اتراز ہے اس کی ضرور تحقیقات ہونے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور جو ٹی آرز یہ تیہ کریں ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے حامد میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو نہ بناو کیونکہ ان کے بھائی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہوگی اب اب آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بنا لیں یا تو یہ خود بن کے بیٹھنا چاہتے ہیں ہر چیز پہ اگر پیپلز پارٹی تو وہ کیسے ان کو بنا لیں ان کے اوپر بھی ان کو اتراز ہو جائے گا کیونکہ ان کے کیسز بھی آج کل ہو رہے ہیں تو پھر وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو یہ مطلب خود بیٹھنا چاہتے ہیں اس پہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں وہاں پہ ان کو شاید علم نہیں ہے کمیٹیز میں پروپورشنٹ ریپیزنٹیشن ہوتی ہے ان کے مجورٹی میں وہاں میمبرز بیٹھے ہوں گے لیکن جو طریقہ اور روایت ہے نا اس کو چلنے دیں آگے انہوں نے کہا کہ دھاندلی کی جو باتیں ہیں اگر ہم تو نہیں کر رہے آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن ٹریبینل اگر اتنا نون پارٹیزن تھا تو جب سعاد رفیق کی ری کاؤنٹنگ کی بات انہوں نے درخواست دی تو جو یہ کہتے رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے آہ کورٹس میں ادھر آپ سب کے سامنے کون درخواست لے کے پہنچ گیا تھا کہ وہ کاؤنٹنگ کو رکوانے کے لیے تو دیکھیں جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو آپ کو وہ بات اچھی نہیں لگتی جب تک وہ ہمارے ان کے ساتھ ہوتی رہے وہ بات اچھی لگتی ہے پوائنٹ اس کہ ان کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حکومت میں ہیں اور ان کے اوپر کرٹسزم ہوگی چلیں وہ ٹھیک ہے وہ حکومت میں ہے لیکن آپ دونوں تو آپوزیشن میں ہیں جی آپ کے درمیان آج کل کیا معاملات چل رہے ہیں کیونکہ وہ جو آج جس تقریب کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں آج شباز شریف صاحب نے آنا تھا وہ نہیں آئے رانا تنمیر صاحب آگے مولانا فضل الرمان نے آنا تھا وہ بھی نہیں آئے ان کے بیٹے اسد صاحب آگے جو ایم این اے ہیں اور پھر شباز صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے تو پیپلز پارٹی سے کوئی مدد نہیں مانگی تو آپ کے درمیان کیا چل رہا ہے میری بات سنیں میں بار بار حامد آپ کو کہتی ہوں کہ we are two independent parties we have our own ideologies ہمارے manifestos فرق ہیں ہماری thinking's فرق ہیں اگر ہم issue to issue اب کٹھے بھی ہوں گے اور issue to issue ڈیفر بھی کر سکتے ہیں جو مطلب وہ ہے اس میں نہ ابھی تو کوئی آہ میرے تو نظر میں کوئی میں نہیں جانتی اگر بھائی جانتے ہیں کوئی proposal ہے یا help کونسی help مانگنی ہے ویسے یہ بات آپ کی درست ہے help تو نہیں مانگیں گے کوئی ابھی تک تو help مانگنی کس چیز کی ہے جی جب جیسے جیسے issues آئیں گے اب debate ہو رہی ہے آہ بجٹ جو ان کا بجٹ اتنا زبردست آیا ہے اس پہ وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں اور آہ یہ جو یہ جو election میں آہ دھاندلی کی inquiry کے لیے جو ایک committee بنی ہے یا ایک آہ ایوان کی committee بنی ہے اس کو آہ دونوں ایوانوں کی committee بنانے کے لیے آپ بات چیت کیوں نہیں کرتے پی ٹی آئی کی leadership کے ساتھ ایک چولی جی مجھے اس پہ علم نہیں ہے لیکن حامد کرنی چاہیے it should be effective کیونکہ آہ سب لوگ اس سب parties اس سے affected ہیں اور upper house piece part of the system تو کیا ہو رہا ہے مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے ان کے وفاقی وزیر نے اس سیمیلی میں تقدیر کی اور جب پارلیمنٹ کی بات آئی تو کہا سینیٹروں کی ضرورت نہیں ہے سینیٹ کی ضرورت نہیں ہے سینیٹر کیونکہ ان سے انتخاب میں نہیں ہے اس انتخاب سے وہ متاثر نہیں ہوئے لہٰذا committee میں نہیں جائے اب ان کی منطق عجیب ہے بننی ہے پارلیمنٹ کی committee کوئی اگر سینیٹر متاثر نہیں ہوا ہے سینیٹر ایک پارٹی کا ہے ہم متاثر ہیں ہم کہتے ہیں داندلی ہوئی ہے اچھا ایک اس میں کیا پڑا ہے اچھا ایک اور بھی issue ہے لیکن 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 یہ روایت قائم کرنی چاہیے تھی مطالبہ تھا پارلیمنٹ committee کا یا پارلیمنٹ commission کا آپ کو پوری پارلیمنٹ کو لینا چاہیے تھا اگر ان کے اتنے ہاتھ صاف ہیں جو ہم پر الزام ہے کہ ہم وہ چار ہلکے نہیں ان کے تو ہاتھ بہت صاف ہیں نا تو بننے دیں جو ہیڈ کرتا ہے اس کو ہیڈ کرنے دیں ان کو تو کوئی فکر نہیں نہ ہونی چاہیے ایک اور بھی معاملہ ہے میں نے اس پر بھی سوال کرنا چانڈیو صاحب آپ سے بلاول صاحب کی تقریر تھی اس میں انہوں نے ایک اور بھی معاملہ دوبارہ چھیڑا درہ سنیں وہ کیا ہے جنرل زیا اور مشرف نے بھی کالپا دیم بنانے کی کوشش کی سندھ پر مزید دیم بنیں تو ہمارا صرف سوال ہے کہ ان کے لیے پانی کہاں سے آئے گا اور سوال پوچھنا غداری نہیں ہے اچھا چانڈیو صاحب سوال یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے ہفتے نیشنل اسمبلی میں فلور آف دی ہاؤس پہ شاہ محمود قریشی صاحب جو حکومت کے ایک ذمہ دار وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کالا باگ ڈیم کی جو بحث شروع کی گئی ہے یہ غیر ضروری ہے اور اس پہ سندھ اور بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیوں کی قرار دادے ہیں ہم اس کو بالکل نہیں چھیڑ رہے اور بلاول صاحب بھی ہاؤس میں موجود تھے تو جب ایک وضاحت آ چکی ہے کہ کالا باگ ڈیم جو ہے وہ اس پہ کوئی کام نہیں ہونے والا اور یہ کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ جس پہ حکومت جو ہے اس نے کو سٹینڈ لے لیا تو اس کو کیوں بار بار آپ اٹھا دیتے ہیں دیکھو ہم نہیں اٹھا رہے ہیں کہیں سے تو اٹھا ہے یہ دھوان کہاں سے اٹھا ہے اسی تحقیقات کرنی چاہیے ہم تو کہتے ہیں تین صوبے میاں صاحب میاں صاحب اپنی سیاسی مقاصد کے لیے اس نعرے کو استعمال کیا لیکن تین بار وزیر زمبا نے کچھ بھی نہیں کرتے ابھی بھی کسی نے ان کو سلاح دی ہے اور کسی نے کہ ہم انشاءاللہ بنائیں گے یہ اگر بات نہ کرے نہیں لیکن 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 شامل قرحی صاحب نے وضاحت کر دی ہے شامل میرے پاس وہ آپ کی حافظ موبائل چھوڑ گیا ہوں اس میں عمران خان صاحب تحقیل کر رہے ہیں کیا کہ میرا وعدہ ہے کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا وہ تو کپران نہیں بنے گا نہیں بنے گا تو آپ جب عمران خان نے کہہ دیا تو پھر آپ کو کس بات کی دیا ہم تو کہہ نہیں رہے ہاں یہ جہاں سے بات آ رہی ہے تحقیقات تو ان سے کریں اچھا چلیں میرا خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہی جسے فیڈریشن کو نقصان پہنچے یہ ایک دفعہ فیصلے ہو چکے ہیں تو ان کو مل چھے دیرا رادہ ڈیمز جو بن رہے تو بن رہے اچھا اب میں زرتاج گل صاحبہ میں آپ سے یہ والا سوال نہیں کرتا اس لیے کہ شاہمود قریشی صاحب کی بھی وضاحت آ چکی ہے عمران خان صاحب کی بھی خیالات کا سب کو پتا ہے میرا سوال دوسرا ہے آج دبائی میں لیکن میں جواب دینا چاہتی ہوں جی جی دے 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 پلیز دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو چانڈیو صاحب کہہ رہے نا پہلے آپ اس بات کے اوپر ہور کریں نواز شریف صاحب نے اپنا ایک پچھلے سے پچھلے الیکشن لڑا ہی کالا باغ ڈیم کے اوپر تھا اور انہوں نے قوم کو بہت زیادہ یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں کالا باغ ڈیم بناؤں گا اور اس کے بعد جس طرقے سے انہوں نے قوم کو اس دو رائے کے اوپر چھوڑا اور اب بھی اگر آپ دیکھیں جو ڈیم کی ضرورت ہے اس سے کسی کوئی اتراز نہیں ہے نہ کوئی اس جس کو نگیٹ کر رہا ہے اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس صرف تیس دن پانی کا زخیرہ کرنے کا جو ہے وہ ہے اور چالیس سال سے پاکستان کے اندر کوئی ڈیم نہیں بنا پاکستان میں خوشک سالی کے اتصالے آنے والی ہے اس چیز کے اوپر جو بار بار جو کرٹیسزم ہو رہی ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے آ رہی ہے اور ان کے ایک دو بہت بڑے اپنی طرف سے سیزن پولیٹیشن ہیں ایسا نقبال صاحب اور ساد رفیق صاحب جو کہ بار بار اس طرقے سے باتوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں جانبوچ کے اس بات کو جو ہے وہ آہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈیم بنانے کا اور جو ڈیم بنانے کا ایکاؤنٹ ہے جو سی جے کا اور پرائیم منسٹر کے اس کو کسی طرقے سے کانٹروورشل کر رہا جائے اس کے اوپر جو ہے کوئی مزاق کیا جائے اور اس کے اوپر ایسی بات کی جائے کہ جس کے اوپر چیف جسس صاحب کو کہنا پڑا کہ جو شخص اب ڈیم بنانے کے بارے میں غلط بات کرے گا تو اس کے اوپر آرٹیکل سکس غداری کا مقدمہ لگنا چاہیے تو میں سمجھتی ہوں اگر بلاول بھٹو صاحب نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ غداری آہ کے اوپر نہیں نہیں اس کی بات نہیں ہے وہ کالا باگ ڈیم کی طرف نہیں ہے اگر ہم کہیں گے کالا باگ نہیں تو یہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے تین صوبے کہہ رہے ہیں یہ نعرہ اب پیپلز پارٹی کا نہیں رہا یہ پاکستان کے بقا کا نعرہ بن چکا ہے جہاں تک تعلق ہے ڈیم بنانے کا میرے خیال میں کوئی محبے وطن کوئی بھی نہیں کہہ رہا توانائی کے بہران کو ختم کرنے کے لیے کسی منصوبے کی مخالف نہیں کرے گا پاکستان کو آگے چل کے پانی کا مسئلہ ہونا ہے کوئی محبے وطن سیاسی پارٹی پانی کو زخیرہ کرنے کی بات نہیں کرے گی کی مخالف نہیں کرے گی اصل بات ہے کالا باغ کالا باغ کے ساتھ جو نیتیں لگی ہوئی ہیں کالا باغ جس سائی پہ ہے کالا باغ پہ چھوٹے صوبوں کو اندیشیں وہ دور کرنے چاہیے ہمیں کالا باغ کی زد کیوں اگر ڈیم پانی کے لیے بنانے چاہے تو ابھی تو بن رہا ہے چندہ بھی جب آ رہا ہے میرا خیال ہے کسی پارٹی کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے کسی صوبے کی طرف سے اس ڈیم کے خلاف تو بات نہیں آئی بلکل ٹھیک ہے اس میں کیا بات ہے چلے دیامر بھاشا ڈیم پہ کوئی کنٹرورسی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو بنا لے پھر پانی بچ جائے تو کالا باغ بھی دیکھیں گے نا آپ بیٹھے ہیں بنا لینا دیکھیں گے آپ کو اس کے لیے تو چندت کٹھے ہو رہے ہیں وہ تو اس اب تو جد دامر بھاشا کے لیے وہ سب بھول گئے کہ ایک سو بائیس ایرہ روپیہ کس حکومت نے پیچھے رکھا کس نے آگے کے لیے نہیں ہم نہیں بھولے ہمیں پتہ ہے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں نواز شریف کی نواز شریف کی حکومت ایک بات تو آپ کر دیں یہاں یہ جو لوابیاں صاحب کے زمانے میں اور بعد میں بھی یہ جو مہاہدے ہوتے ہیں پانی کے لیے سب اس پر متفق ہے سب متفق ہے اس کو کیوں آپ کانٹروورشل کریں بات سنیں حامد یہ ان کی کچھ پالیسی ہو گئی ہے جو ایشو سیٹل بھی ہیں نا یہ ان کو بھی کانٹروورشل سی پیک کو انہوں نے کتنا کانٹروورشل کر رہے ہیں یہ کیا کیا وہاں ہو رہے ہیں اسی طرح ڈیمز پہ یہ ان کی گووننس کا ایک طریقہ ہے اچھا اب زردائش صاحبہ میں نے ایک اور ایشو جو اس کی طرف جانا ہے وہ یہ ہے کہ آج افتخار چودری صاحب جو فارمر چیف جسٹس ہیں ان کے دمات کو دبائی سے گرفتار کیا گیا ہے ایف آئیے نے گرفتار کیا ہے اور اس پہ بھی انفرمیشن منسٹر صاحب جو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس پہ رول آف لا جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا ہے بہت اچھی بات ہے فارمر چیف جسٹس ہو یا کوئی بھی آہ فارمر پرائیم میسٹر ہو فارمر پریزیڈنٹ ہو اس کے بیٹے کو دمات کو اگر آہ وہ آہ ریکوائیڈ ہیں گرفتار ضرور کا نظرہ سن لیتے ہیں کہ آہ آہ جو کیا کہا ہے فواد چودری صاحب نے آج الحمدللہ ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے دبائی میں مرتضی جو داماد ہے سابق چیف جسٹس صرف تخار چودری کے ان کو آپ سے کچھ در قبل گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ گرفتاری ایف آئی اے نے کی ہے نیاب نے ان کا وارنٹ جاری کیا تھا اور ایڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کا جو مقدمہ ہے اس میں ایک بڑا بریک تھرہ آج پاکستان کو ملا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو باقی ملزمان ہیں ان میں تفتیش جو ہے پرائی منسٹر صاحب نے آج چوبیس گھنٹے کے اندر ایک حتمی اور فیصلہ کن رپورٹ جو ہے وہ اس میں طلب کی ہے اور ہمیں امید ہے اس میں جو باقی ملزمان ہیں ان میں جو نام ہے وہ افتخار چودری صاحب کے بیٹے ارسلان افتخار کا نام بھی ہے اس میں ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کا نام بھی ہے اور ان کے جو سسر ہیں ان کا بھی ہے مرتضی کو دبائی سے ریسٹ کر لیا گیا ہے باقی جو لوگ ہیں ان کی گرفتاری بھی امید ہے کہ آج اس کے بارے میں کوہتمی بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی اچھا میرا سوال یہ ہے حضرت آئی صاحبہ کہ جس کو مرضی گرفتار کریں رول آف لاو ہونا چاہیے فواج چودری صاحب بتا رہے تھے کہ نیب نے وارنٹ جاری کیے ایف آئی ای نے گرفتار کر لیا اور پرائیم اسٹر نے حکم دیا چوبیس گھنٹے میں انکواری رپورٹ پیش کی جائے بہت اچھی بات ہے لیکن ایک اور بھی بندہ ہے وہ بھی دبائی میں گھومتا پھرتا ہے اس کا تو سپریم پورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ اس کو پکڑ کے لاؤ اس کو نہیں پکڑ رہے کیونکہ اس کا نام ہے پرویز مشرف تو اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس نے پرویز مشرف کے دور میں مومن میں بڑا حصہ لیا تھا تو ایمبریسمنٹ ہوگی الٹی میٹلی اگر مشرف کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور باقی لوگوں کو آپ پکڑ پکڑ کے دبائی سے اور ادھو در سے لے کے آئیں گے تو لوگ سوال کریں گے دیکھیں میر صاحب جان تک اس کیس کی باتیں یا ایف آئی اے یا نیاب یا انفیکٹ بلکہ نیکٹا کی بھی پوری ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان کو تو سب کام فعال کرنے کی کوشش کریں گے بچے گا تو کوئی بھی نہیں کوئی آہ شخصیات سپیسیفک یہ بلکل بھی نہیں ہے جس کی جو پکڑ ہوگی جس نے جو کارنامہ کیا ہوگا الٹی میٹلی آپ جس کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں بلکہ اگر آپ کو ایک سوال یاد ہوگا کہ جب انگلینڈ سے جو ہیں ان کے انٹیرئر منسٹر آئے تھے اور جب ہم لوگوں نے ایکسینج آف پریزنر کا مائدہ ان سے کیا تھا تو کسی نے وہاں سے ان سے سوال کیا تھا بریسٹر فرغ وسیم سے انہوں نے کیا کیا اسحاق دار بھی تو کوئی رول کسی شخص کیلئے اکیلہ نہیں ہے رول آف لاس سب کیلئے ہے جو جدر وانٹیڈ ہوگا وہ سب اس کے اندر پکڑے جائیں گے ایک ایک کباری آنے والی ہے کوئی بھی ایباو دیلا نہیں ہے کی سی پیک کے اوپر جو ہے یہ شاہستہ صاحبہ نے بات کی فر گاڈ سیک سی پیک کو ایک جو کسی جریدے نے اگر غلط لفظ دکھ دیا پاکستان کی طرف سے اور چائنہ کی طرف سے جس طرح سے ریزسنس شو کی گئی جس طرح سے اس سی پیک کے مائدے کو ریویم کیا گیا جس طرح سے اس اس کو اہمیہ دی گئی سپیشل پرائیم منسٹر صاحب گئے سعودی عرب کو بھی اس کے اندر انوال کیا گیا آپ نے تو اس کے اوپر بھی شور مچایا کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو خود چائنہ نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ ہم خود یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی سعودی عرب بھی اس کے اندر آئے کسی بھی اس کو آپ ٹویسٹ اینڈ ٹرن نہ کریں جہاں آپ نے ڈیم کی بات کیے آپ نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے نواز شریف صاحب نے ڈیم کے لیے زمین مختص کیے فرگوارسک اس کو بھی آپ غلط بات نہ کریں آپ اپنے پچھلے سال کے انٹیرم سٹ اپ سے پچھلے سال کے آپ جو زمین کے آپ لوگوں نے زمین کے لیے پیمنٹ کیے وہ جس خربوں کا آپ لوگ facts and figures بتاتے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں نے کوئی 67 کروڑ روپے بھی نہیں دیئے تو آپ اپنی وہ پوری انکواری امیر صاحب آپ پلیز نکالیں آپ کریں آپ شکر اگر آپ کو کوئی احساس ہویا کہ ہم نے کام کرنا تھا لیکن اگر آج کام نہ ہوتا تو آج ہم چندہ اور آپ نے چندے کی بات کیے چندہ ہم اپنے لوگوں سے نہ مانگے ہم لوگ اپنے لوگوں سے مانگ رہے ہیں دنیا سے مانگ رہے ہیں چندوں سے اور بھی بڑے بڑے ڈیم بنے ہیں مصر کے اندر بنے ہیں آپ کسی بات کر سکتی ہیں اگر کوئی شخص اس وقت ضرورت محسوس کر رہا ہے کہ ڈیم پاکستان میں بننے چاہے تو آپ صرف چندے کا لفظ لگا گئے مجھے نہیں سمت آتی ہے کہ آپ پاکستانیوں کو ہمیں کیوں اس بات کے اوپر امبیرسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں بالکل امبیرسمنٹ نہیں ہے ہم اپنے ملک کے لئے ضرور مانگیں گے اڈیم بنے گا آپ کو نظر بھی آگا لیکن سی پیک اور اس طرح کلپاس کو اس لئے مت یوز کریں میرا سوال کچھ ہوتا ہے جواب سی پیک بھی پھر آپ سے پہلے زرداری صاحب نے شروع کیا تھا آپ لوگوں نے نہیں شروع کیا تھا چلے آپ نے زرداری صاحب کو کریٹ دے دیا شکر اللہ اچھا لیکن میں نے شاہستہ ملک صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب بھی اب میں دیکھ رہا ہوں کافی دن سے میرے ساتھ ایک معاملہ ہو جاتا ہے میں جب بھی پرویز مشرف کا سوال کرتا ہوں اس کو لے کے آؤ تو وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں پھر اس حاگڈار کو بھی لے کے آؤ تو یہ اس کا کوئی آپ کو راستہ نکالیں میری بات سنیں پہلے تو یہ تو مشرف صاحب کو بالکل نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے جو وکیل تھے وہ ان کی کیبینٹ میں بیٹھے ہوئے بٹھایا گیا ہے ان کی کیبینٹ میں تو وہ کہاں گیا وہ کیس چاہے چیف جسٹس ہمارے جتنا شور مچاتے رہیں وہ نہیں آئیں گے وہ نہیں آئیں گے ان کو کہا گیا ہے آپ کا گھر صاف کرتے ہیں جھاڑتے ہیں پوچھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو یہ کیا تھا میں نے کہا اونرابل چیف جسٹس بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے ان کا گھر صاف کروائیں کھلوائیں لیکن ان کو اس کی تو کوئی پرواہ نہیں مشہرہ صاحب نہیں آنے لگے یہاں یہ تو بات پکی ہے اور عساق ڈار صاحب بھی نہیں آنے لگے دیکھیں ڈار صاحب کا حالانکہ دونوں کے کیس میں بہت فرق ہے بہت زمین ایک کے اوپر ٹریزن کا چارج ہے میں سب ایک بات کہنا چاہتی ہوں ایک کے اوپر ان کے حساب سے لیونگ بیونڈ مینز ہے تو وہ اور وہ ایک کیسے ہو گئے تو یہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی تو آپ کی انٹیرین منسٹر چودری نصار صاحب تھے وہ آپ لوگوں نے سلامی دیکھیں جو خیر سے جنرل مشہر صاحب کو رخصت کیا تھا وہ کس قانون کے تحت رخصت کیا تھا تب کوٹس آرڈر کدھر تھے ٹھیک ہے آپ کا یہ سوال جو ہے یہ جائز ہے ہم نے تو غلط کام کیے اب یہ اچھی سی حکومت ہے یہ اچھے سے کام کریں چانیہ صاحب کہہ رہے ہیں چانیہ صاحب میں جان دیتا ہوں میں دوسری طرف چلتا ہوں ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں یہ انڈیا کے جو آرمی چیف ہیں وہ روزانہ آج کل کسی نہ کسی خوبصورت سے باغ میں کھڑے ہو کے ایک انٹریو دیتے ہیں کل پر سے بھی انہوں نے ایک انٹریو دیا تھا آج پھر انہوں نے ایک انٹریو دے دیا اور اب انہوں نے زی ٹی وی کو انٹریو دیا اور بڑے خوبصورت باغ میں کھڑے ہیں وہ ایک سرسبز قسم کے باغ میں کھڑے ہو کے تو موہ سے جو باتیں نکار رہے ہیں وہ جنگ کی باتیں ہزارہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں مہینوں میں ہمارے کوئی ٹاسک ملا گیا ہے کٹ گیا پورا نہیں چلا لیکن یہ بہت عجیب و غریب سا ایک ٹرینڈ مجھے نظر آ رہا ہے کہ انڈیا نارمی چیف روزانہ کسی ٹی وی چینل کے انکر کے ساتھ کسی باغ میں کھڑوے جاتے ہیں اور آگے پیچھے کوئی لوگ بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے اور وہ ہائیلی رسٹرکٹڈ ایریا ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ کھڑے ہوگا کبھی جنگ کی بات کرتے ہیں کبھی سرجیکل سٹرائک کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم آپس میں کالاباگ ڈیم کی بات کر رہے ہیں ہم مشرف کی بات کر رہے ہیں یہ اس پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ انڈیا روزانہ سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہے ہیں ہم باہول اس قسم کا بنا ہے ہم اپنے الجے رہتے ہیں اسی لئے ہم کشویر پہ نہیں بول سکے اسی لئے ہم دنیا کے دوسرے جہاں ممالک ہیں مسلمانوں پہ ظلم ستم ہو رہا ہے ہم ہمارے لب نہیں کھلتے اور کیا صرف ہم اپنی زاجتہ شہر کے لگے ہوئے ہیں یہاں جو عام لوگوں کے مسائل ہیں ان پہ کب ہم بولیں اب جہاں تک تعلق اس کا ہے میں کبھی شخصیت پر ہلیے پہ نہیں بولتا ہوں لیکن دو دن پہلے ہی میں نے ان کو دیکھا ہے جانوین والی کیپ ان کو پڑھی ہوئی ہے وہ ترچی ٹوپی ترچی ٹوپی والے جوکر ٹائپ ہیں کمارڈن چیف ایک فوج کا ہے اور اتنے بڑے ملک کا ہے لیکن یہ باتیں میرا خیال میں ان کو اچھی لگتی ہے لوگوں کو یہ بھی ابھی اسیاست میں آگئے ہیں ان کے یہاں بھی یہ بی جے بی کے سپوکس پرسٹ بڑھنے ہیں کیا ہے رویہ ان کا سب رویہ تصف کا سب آگ وہ گلتے ہیں کوئی سینڈ سے کام نہیں لیتا دیکھوش آپ اپنے یاد کروش ہے جو رفکالی بٹو کو جیسے اس نے کہا ہے لاکھ اختلاف کے باوجود ہزار سال جنگ کی بات کرنے کے باوجود انہوں نے کیا بات کی کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کا مقدر نہیں کہ بوک کو افلاس کو گھا رہے ہیں یہ ہے اختلاف بھلے ہو آپ جو اپنے ملک کے درمیانے تھے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ایسی تو بات کریں جنگ سے ہندوستان کو فائدہ ہوگا جنگ سے پاکستان کو اگر نقصان ہوگا تو اٹھ کو فائدہ ہوگا پاکستان ایٹمی ملک ہے پاکستانی لوگوں کے خوبی ہے سارے اختلاف کے باوجود بھلے پی ٹی آئے ہو بھلے نور لیگو قومی سلامتی کا معاملہ آیا سب پاکستان کے وقال کی بات ہے ہم سب پارٹی کے فرق کو بھول کر ان کے پیچھے چل جائے آپ اگری کرتی ہیں شاہستہ ملک سے جی بلکل پاکستان کی بات بقا کے لیے مطلب سیسا پلائی جرت نہیں ہو سکتی کوئی ہم سب ایک ہیں عزر طائل صاحبہ اس مسئلے پہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ بلکل بھی اختلاف نہیں کریں گی چانڈیو صاحب سے اور شاہستہ ملک صاحبہ سے نو ڈاؤٹ جہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے جا پہ پیٹیارٹیزم کی بات آتی ہے ہم سب ہر چیز بھول کے سب سے پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں اور وہ آپ کا اپنے فورم پہ نظر آ گیا ہے تو اس پہ پارلیمنٹ میں بھی ڈیویٹ نہیں ہونی چاہیے یہ روزانہ جو ہیں یہ ترچی ٹوپی والے صاحب جو ہیں روزانہ سرجیکل سٹرائک کی دھمکی دے رہے ہیں لیکن پارلیمنٹ میں اس پہ گفتو گئی نہیں ہو رہی میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بھی آنا چاہیے اور جو بھی ہماری فورن پالیسی ہماری بورڈرز کے جو معاملات ہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ ویسے بھی اس دور سے اب ہم نکل آئے کہ بند کمروں کی پالیسیز نہیں چلے گی ایسا نہیں ہوگا کہ انٹیریر منسٹریک اور فورن ڈیس کو پتا نہیں ہوگا ارمودی صاحب پاکستان تشریف لے آئیں گے نواز شریف کی پوتی کی شادی میں یا جندال صاحب مری میں آکے مذاکرات کریں گے اور فورن ڈیس کو پتا نہیں ہوگا اس طرح کی پالیسیز اب نہیں چلیں گی ہر پالیسی کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے بند کمروں کی فورن پالیسی اب بلکل ختم ہو گئی ہے جو بات ہوگی پاکستان کی سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان کی فورن پالیسی صرف پاکستان کے لیے ہوگی اور اس کے لیے پارلیمنٹ میں ہر چیز اور پاکستان کی فورن پالیسی فورن آفسی میں بنے گی پاکستان کی فورن پولیسی فورن آفس میں بنے گی یہ تو شامل قریشی صاحب نے کہا ہے میں نے نہیں کہا یہ شامل قریشی صاحب نے کہا ہے اس پہ بھی اتفاق ہے اس پہ بھی اتفاق آپ کیوں اس رہے ہیں نہیں نہیں اور دھیرے دھیرے یہ بھی چلے اور انتھیوزیسٹک نہ ہونا کہ ایک قدم چلے ہم دو قدم نہیں لیکن آپ اس پہ اتفاق کریں گی کہ اس پہ پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے یہ بڑا امپورٹن مسئلہ ہے دیکھیں جی پاسٹ میں ہوتی رہی ہیں چیزیں جب سعودی ریبیا کے ساتھ وہ ہوا تھا اس کے ریپرکشنز بھی آئے لیکن وہ وہاں دسکاس ہوئے ہمارے دور میں یوسیز داقیلانی صاحب وزیر حضرت ہم تھے ہم نے یہ ملکوں سے ہونے والے معاہدے بھی پارلیمنٹ میں لائے تھے کہ ان پہ بحث مواہد کامنا چاہیے یہ روایت ہم نے قائم کی تھی آپ مائک کو کیوں چھڑتے ہیں بار بار بلاسٹ آن نا چھڑے میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں سب کرتے ہیں ڈسکاس جتنی اجازت ہے اور جتنی گنجائش ہے وہ اتنی ڈسکشنز ہوتی ہیں جب فوجیں بھیجنے کی بات ہوئی تھی سعودی ریبیا وہ پولیسی اسیمبلی میں ہی آئی تھی وہاں ہی فیصلے ہوئے تھے اس کے نو میٹر وٹ ریپرکشنز لیکن پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا اس کے عمل درامت تو ہوا نا بلکل ہوا وہی میں کہہ رہی ہوں جو بھی ہوتا ہے آتی وہیں یہ کوئی بہت بڑا کارناہ ہو لیکن پھر بھی وہ کچھ فیصلے وہ خود سے بھی ہو جاتے ہیں وہ ہی تمہیں آپ کو کہہ کہ جتنی گنجائش اور جتنا مارجن دیا جاتا ہے ہمیں اتنا پارلیمنٹ کر لیتی ہے جملے تو سنیں جتنی اجازت دی جاتی ہے جتنا مارجن دیا میں کہہ رہی ہوں ابھی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کچھ میرا بھی خیال کریں زرتاج گل صاحب آخر میں آخر میں میں صرف یہ ہوں گا یہ بات ہے نہیں آپ نہیں اگری کرتے ہیں آپ اسے اگری کرتی ہیں آپ اسے اگری کرتی ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں انڈیا کے ساتھ ٹینشن ہے سعودی عرب کے ساتھ جو معاملات سب پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے پارلیمنٹ جو ہے اس کو ایک ریکومنڈیشن کرنی چاہیے اور پھر فائنل فیصلہ جو ہے وہ فورن آفس کو کرنا چاہیے میں تو میر صاحب کہتی ہوں کہ کوئی چیز پارلیمنٹ کے بغیر نہ کوئی معایدہ ہو نہ کوئی سیکرٹ باتیں ہوں ہر چیز پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اس لئے ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یہاں پہ عوامی نمائندے آتے ہیں جو اپنے ووڈ کا حق لے کر جیت کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ کوئی گنگے بہرے نہیں ہوتے ہیں پاکستان کا مستقبل روشن ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی